ہم خیال ججز کے فیصلے ریاستی اداروں میں مداخلت کا پیٹرن مقصود دھڑے کی طرف نرم گوشہ رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عرفان قادر کی ہنگامہ خیز پریس کانفرنس وزیراعظم کے اماؤن خصوصی برائے احتصاب عرفان قادر نے کہا ہے کہ عدلیہ میں ہم خیال ججز کے فیصلوں کے تسلسل سے ریاستی اداروں میں مداخلت کا پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ جیسے وہ کسی مقصود سیاسی دھڑے کی طرف کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں عدلیہ ریاست کے تابع کوئی بھی فرد واحد نہ اپنے ادارے پر حاوی ہو بلکہ کسی دوسرے ادارے پر بھی مداخلت نہ کر سکے عدالت میں کچھ لوگوں کا منسیٹ یہ ہے کہ ہم ریاست آئین اور سب سے اوپر ہیں خدارہ یہ ججز صاحبان اپنی سوچ کو آئین و خانون کی تعظیم اور ریاست سے وفاداری میں ڈھالیں اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ پارلیمان ان سے پوچھے کہ کیا قانون بننا ہے تو کل کو پارلیمان اور حکومت بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ جو اہم قیسوں میں فیصلے دیتے ہیں ان میں ہم سے بھی پوچھ لیا کریں ہم سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں اور صرف اس مقصود ہم خیال گروہ کے ساتھ نہیں جو خود عدلیہ کے ساتھ نہیں ہے یہ زام ہونا کہ آئین ہمیں دستک دے رہا ہے اور ہم آئین سے بڑے ہیں یہ سوچ آئین کے منافی ہے سپریم جوڈیشل کونسل اس وقت مفلوج ہے گورنر ہاؤز لاہور میں پریس کونفرنس کرتے ہوئے عرفان قادر نے کہا کہ آج ملک کی معیشت بھی انہی تنازعات کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے اور ملک کی ترقی بھی انتہائی سسترفتار ہے ہم نے بھی دل بڑا کیا ہوا ہے حالانکہ کچھ جدس کی جانب سے خلاف ورزیاں کی گئی لیکن ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی عزت ہو تمام ریاستی ادارے اپنی اپنی حدود و قیود میں رہ کر کام کریں اور کوئی بھی فرد واحد نہ اپنے ادارے پر حاوی ہو بلکہ کسی دوسرے ادارے میں بھی مداخلت نہ کر سکے عرفان قادر نے کہا کہ پاکستان کے تمام لوگ خواہ اقتدار میں ہو یا نہیں ان کا سب سے پہلا ورز ریاست سے وفاداری رہنا ہے اس کے بعد آئین و قانون کے تابع رہنا اور اس کے بعد اداروں کو اپنی حدود و قیود میں کام کرنا ہے حالات کے پیش نظر ضروری ہے کہ میں دوراؤں کے ریاست کیا ہے تو پاکستانی آئین کے مطابق ریاست وفاقی حکومت پالیمان صوبائی حکومتیں صوبائی اسمڈیاں اور تمام وہ ادارے جو مقامی ٹیکس مقامی اختیار رکھتے ہیں وہ تمام ریاست کے ادارے کار میں آتے ہیں انہوں نے کہا کہ لیکن آج ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چند مقصود لوگ جن کے لیے ہم خیال کا لفظ استعمال ہو رہا ہے ان کے فیصلوں میں ایسا پیٹرون نظر آ رہا ہے اور اس ترتیب سے وہ ریاستی اداروں میں بداخلت کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ کسی مقصود سیاسی دھڑے کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں ارفان قادی نے کہا کہ یہ وہ سیاسی دھڑا ہے جو چند روز قبل ریاستی اداروں و شمول افواج پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے اپنے لوگوں نے ساتھ چھوڑ کر کے نارا کشی اختیار کر رہی ہے اس کے باوجود ابھی بھی چند ہم خیال جس صاحبان اپنے فیصلوں سے اس دھڑے کی طرف نرم گوشہ رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مختلف اہم مقدمات کی سمات میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قانون سازی میں پہلے ہم سے مشاورت کیوں نہیں کر لی جاتی ریاست کا پہلا اور اہم جز حکومت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پوری ریاست ان کی جواب دے ہے جبکہ آئین کہتا ہے کہ سب کی پہلی وفاداری ریاست کے ساتھ ہے ارفان قادے نے کہا کہ آئینوں قانون سے کوئی بڑا نہیں ایسا عظام ہونا کہ آئین ہمیں دستک دے رہا ہے اور ہم آئین سے بڑے ہیں یہ سوچ غیر آئینی ہے اور کوئی بھی اس طرح کی سوچ رکھے گا پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ باور کروائے کہ یہ سوچ آئین کے منافی ہے ہم سب آئین کے تابع ہیں ہم آئین سے بڑے نہیں ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید جاننے کے لئے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج